آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پولنگ ٹائم جو ہے وہ بند کر دیا گیا اور یہ بتاتا چلوں کہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان جو رہ گئے ہیں اب ان میں اور اندر بحث ہو رہی ہے ان کو ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے ان کو یہاں پر ہی رکھا ہوا ہے اور یہ یہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہاں سے اندر نہیں جانے دیا جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہے اب وہ باہر ووٹ ڈالنے کے لیے کھڑے ہیں یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے زیادتی ہو رہی ہے یہاں پر اور ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا یہ دیکھیں کتنی تعداد میں یہاں پر باہر لوگ کھڑے ہیں جو اپنے حق کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں لیکن انہیں ووٹ کاسٹ کرنے کی جو ہے اب اجازت نہیں دی جاری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کارکنان کا کہنا ہے اور یہاں پر ووٹرز کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ ٹائم پڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی انہیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی اندر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا بھائی ٹائم ختم ہو گیا نا وہاں کو چاہیے اپنے ٹائم کے مطابق اٹھیں آئیں تو نون لیگیوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے یہاں پر پی ٹائی کے کارکنان کو جو ہے وہ روک لیا گیا ہے نہیں سار یہ آپ بالکل غلط بیانی کر دیو یہ جتنے کھڑے ہیں نون لیگیے کھڑے ہیں پی ٹائی والے تو یہاں پہ آئی کوئی نہیں تو پی ٹائی آپ اندر کیوں نہیں جانے دے رہا کسی ایک سر پوچھو یہاں کوئی ہے پی ٹائی کو ڈالنے والا چودری اصکر کا پیغام آیا ان کو نہیں جانے دینا نون لیگ والوں اچھا یہ چودری صاحب نے یہ کلا سب کھڑے ہیں ان کو شپیشل پیغام بھیجا ہے کہ نون لیگ والوں کا ٹرن آٹ بہت زیادہ آ رہا ہے انتظامیہ نے تو ٹائیم بھی نہیں دیا بھائی انتظامیہ نے تو میرے خیال میں سننے میں آیا کہ ادھر بحث بھی ہوئی ہے نہیں ان کو چاہیے ہمیں آدھا پونا گھنٹا اور دیں کیونکہ ہمارا نون لیگ کا ووٹر تو آپ آ رہا ہے صبح سے کیوں نہیں آیا صبح سے ہی آ رہا ہے ابھی بھی کافی لوگ ہیں پیچھے جن کے رہتے ہیں ووٹ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے